ہی ایفرمان السلام علیکم کیسے ہو آپ سب بات کریں گے یہاں پر ایک لاکھ پچھتر ہزار کی اور الزام لگانے والے کی یعنی ایک ہوتا ہے الزام علیہ اور ایک ہوتا ہے متعلیہ تو آخر مسئلہ کیا ہے اور سچویشن کیا ہے اور یہاں جو سارے لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو آپ لوگوں کی یہاں پر باتیں سنتے ہیں کسی کی ہمدردیاں کسی ایک کے ساتھ ہوتی ہیں اگرچہ کہ وہ ایک بڑا ہول رکھنے والا ہو اور دوسرے کی ہمدردیاں دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں اگرچہ وہ بھی ایک اپنے آپ میں کچھ سبسکرائبرز کی باغے کھیچ کے رکھنے والا ہو تو اس سچویشن میں معاملات جو ہیں وہ بڑے ڈگر مگر ہو جاتے ہیں تو تھوڑی سی بات یہاں پر میں کرنا چاہوں گی میرا کیونکہ رییکشن ہے تو وہ تو آئے گا اور آپ کی ساتھ ہوگا شیئر ساتھی ساتھ یہاں پر ستارہ سے ریلیٹڈ کچھ باتیں کریں گے ان کا ویلوگ آیا ہے اور ستارہ کی ویلوگ میں نئی چیز کیا ہے بھئی دوبارہ سے ملا ہے ستارہ کو گولڈ کا گفت اور ہو گئی ہے چوری اس پر بھی کریں گے تھوڑی سی بات تو ستارہ کا ویلوگ سٹارٹ ہوتا ہے اچھا ایک چیز میں نے نوٹس کی ہے جو ستارہ کے ویلوگس تھے جہاں ستارہ کچھ ٹین کیجی کی انہوں نے دیکھ بنائی تھی کسٹڈ بنایا تھا وہ ویلوگس بڑا پیارا ایک رینگ کر رہے تھے اور ستارہ کو نیڈ نہیں تھی کہ ستارہ اس طرح کی کوئی کونٹوورسی کرتی مطلب یہ ریال والی یا پھر ایک لاکھ پچھتر ہزار والی مطلب یہ تمام تر چیزیں جو میرا پوائنٹ آف یو ہے جو مجھے لگتا ہے ہر ایک کا اپنا پرسیپشن ہے میرا اپنا ہے مجھے لگتا ہے کہ اسے کوئی نیڈ نہیں تھی کہ یہ اس طرح کی کوئی کونٹوورسی لے کر آتی اتنی محنت کرنے کے باوجود اتنا اچھا کونٹینٹ لانے کے باوجود کوئی کونٹوورسی لاتی ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اس چیز کا جو لوس ہے اس تمام تر گوسپنگ کا اس تمام تر ایک یہاں پر جو حلہ بولا گیا ستارہ پر اتنے الزامات نئے سرے سے لگانے سٹارٹ کر دیے گئے ہیں اور الزامات کا جو سلسلہ ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا اب اس کی داغ بیل ڈالنے والا کون ہے یہ سب کے سامنے ہیں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ادھر ستارہ کی رشتے دار بھی ہیں ادھر ستارہ کے جو اپنے وائٹی پر رشتے بنے ہیں وہ بھی ہیں تو جناب اس طرح کے معاملات کا جو سرہ سر لوس ہوا ہے وہ ہوا ہے ستارہ کو اور یہاں پر تھوڑی سی غلطی ستارہ کی یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں چل رہی تھی تو جس طرح ستارہ اپنے اوپر بننے والی ہیٹ ویڈیوز کو اگنور کر دیتی ہیں یا ہیٹ لائفز کو اگنور کر کے اپنا کام کر رہی ہوتی ہیں تو لائک وائز انہیں بہت زیادہ چیزوں کو کلیریفیکیشن نوٹ پر لے کر نہیں آنا چاہیے تھا اور اگر لائی تھی تو پھر پوری طرح سے بھرپور طریقے سے جو معاملات ہیں اس کو کلیئر کر دیتی ہیں لائک وائز ابھی بھی جو پچیس کہہ رہی ہوں دو ہزار ریال کا ایک یہاں پر شوشہ ہے وہ اسٹل شوشہ ہے کیونکہ اس کی کوئی کلیریفیکیشن آئی نہیں ہے کیونکہ ستارہ کو تو کسی نے کلیئر کیا نہیں وہ جو پچیس پہ چلا جا رہا ہے پندرہ سو ریال اور دو ہزار ریال مکس ہو کرنا کچھ اس ٹائپ کی سیچویشن بن رہی ہے تو ستارہ کو تو اس نوٹ پر آ کر کہیں پر بھی کلیئر کیا نہیں گیا یہ جو ستارہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ تم پیسے واپس لے لو اور اس طرح جو ایک احسان زبردستی کا ہے ستارہ کی ذات پر تو وہ یہاں سے ہٹ جائے یا پھر یہ کہہ دیا جائے کہ ستارہ دے رہی تھی پہلے بھی ابھی بھی دے رہی تھی لیکن ہم خود نہیں لے رہے کیونکہ ہمارے اپنے بہنوں والے تعلقات ہیں لیکن جو ستارہ ہیں ان کی ذات اسٹل سوالیہ نشان بنی ہوئی ہے ان تمام تر چیزوں کا جو ستارہ کے ویلوگز ہیں اس پر ایفیکٹ آیا ہے ستارہ کا جو کل کا ویلوگ ہے ستارہ کا جو آج کا ویلوگ ہے اس کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ستارہ نے جو ویلوگنگ کی اپارٹ فروم دیٹ جو ویوز ہیں وہ بھی اشارہ دیتے ہیں اس جانب کے لوگ اپنے مقصد میں شاید کہ کہیں نہ کہیں کامیاب ہو گئے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگوں کو کھلبلی یہی تھی کہ ستارہ گھوم بھی رہی ہے یہ کھا بھی رہی ہے یہ پی بھی رہی ہے یہ بزنس بھی کر رہی ہے یہ پلوٹس بھی لے رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایونٹ پلان کرتی ہے لیکن اس کی وجہ سے اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو اس کی ہیلپ نہیں کری اسے ستارہ نے کلیئر کر دیا کہ بھائی مجھ سے جتنا ہوا وہ میں نے کیا ہے ہاں بتایا نہیں یہ تمام تر چیزیں ہو گئیں لیکن کیا ہے ستارہ کی جو ذات ہے اس پر سوالیہ نشان اسٹل موجود ہے اور جس طرح سے ستارہ لائیو میں گئیں اور پھر وہاں سے آئیں جو بھی معاملات رہے تو اس کے بعد ایک نئے لیول سے ستارہ کی جو ٹرولنگ سٹارٹ ہوئی ہے تو اس کا ایفیکٹ سامنے ہے نظر آ رہا ہے ستارہ کی اپنی چوائس ہے اپنی مرضی ہے انہیں اپنے وائٹی کے رشتے اور اپنے ریال لائف کے رشتے جس طرح سے بھی لے کر چلنا ہے ٹوٹلی اپ ٹو ہر کیونکہ یہاں پر کوئی بھی کسی سے پوچھ کر رشتے نہیں بناتا کسی سے پوچھ کر اپنے تعلقات کسی کے ساتھ اس موت نہیں رکھتا سب اپنی مرضی میں آزاد ہیں لیکن ہم ستارہ کو ایز انفلوینسر دیکھتے ہیں اور ستارہ کی پوری لائف اور اس کی وائٹی جرنی لاسٹ تری ائر سے تو سب لوگ جو اسٹارٹ سے دیکھ رہے ہیں سب کے سامنے اس لیے یہاں پر بات کر دیتے ہیں کہ جو ستارہ کا خسارہ ہے اس میں ریلیٹیوز یہاں پر اب میں بولوں گی اس چیز کو اور جناب جو ستارہ کے وائٹی کے رشتے ہیں جو ستارہ کے قریبی بنے تھے وہ تمام کے تمام شامل ہیں کیوں میں ایسی بات کر رہی ہوں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی لیکن تھوڑا سا ستارہ کے ویلوگ پر بات کر لیں تو یہاں پر اچھی بات یہ تھی کہ جو آیت ہے جس کے لیے لوگ بول رہے تھے کہ اس کو ڈاکٹر کو دکھائیں ستارہ تو ستارہ سمجھ گئی تھی میرے خیال میں کل کیپچر نہیں کر پائیں اور آج جو ہے ستارہ نے تمام تر میڈیسن جو ہے وہ دکھا دی کہ جو بچی ہے اس کا فیور بھی کم ہوا وہ بیٹر بھی ہو گئی طبیعت اور جو بھی اس کو دانے یا پھر ایلرجی تھی اس کے لیے بھی ایک انٹی بائیوٹک جو میڈیسن ہے وہ دی گئی ہے خیر پھر یہاں سے کیا تھا یہ ستارہ نے بتایا کہ اتنا سیکیور ایریا ہے جہاں پر پورا ایک سیکیورٹی سسٹم بھی ہے اور جب ستارہ نے اپنا جو بلیک کار کا جو ایک پرینک ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا تو سیکیورٹی علاقے کی ہے تو اس کے باوجود جو ایک سامان جو بھی کچھ منگواتے ہیں آن لائن وہ دینے آیا ڈیلیوری تو اس کے دس کے دس باکس کوئی اٹھا کے لے گیا سامنے والے گھر کے باہر بچارے نے اپنی بائیک کو پارک کیا تھا تو بڑا ایک افسوسناک مقام ہے کہ ایک ایریا جہاں پر سیکیورٹی بھی ہے اور سب کچھ ہے اس کے باوجود ناک کے نیچے ایسا حادثہ ہو جانا تو بڑا ایک الارمنگ ہے میں تو یہ کہتی ہوں کہ پھر آپ کو اپنے گھر کی سیکیورٹی اور سیفٹی بھی بڑھا دینی چاہیے اور جو ستارہ کا مین گیٹ ہے وہ جو ہے نا اس کے اوپر سے ایک رستہ سا ہے مطلب کوئی بھی آف سکتا ہے جب دن دہارے کوئی اس طرح سے سامان اٹھا کے لے جا سکتا ہے تو کیا مشکل ہے ستارہ کے گھر میں انٹری مارنا اور کیمرہ بے شک لگا ہوا ہے لیکن رات بھر کون جاگتا ہے کون چاکی داری کرتا ہے بہت سارے خدا نہ کریں جو حادثات ہیں وہ ہو سکتے ہیں ستارہ تو مجھے لگتا ہے ادھر آپ کو گرل لگوا کر اس پورشن کو بند کروا دینا چاہیے فار سیفٹی ریزن اور آپ کے تو یہاں پر ہیٹرز اور رشتے دار اور دوست احباب سارے کے سارے جو ہیں وہ مل کر ایک آپ نے مغلہ ہنڈی بنائی تھی وہ ایک الگ ہنڈی بناتے رہتے ہیں تو یہ چیز میں آپ سے بولنا چاہتی تھی دوسری بات میں یہاں پر یہ کرنا چاہتی تھی کہ آپ نے کیمرہ لوکیشن جو ہے اس کو تھوڑا ایکسٹینڈ کیا تاکہ چیزیں وہ کیپچر میں آسکیں اچھی بات ہے ایک اور چیز یہاں پر جو ستارہ ہیں ان کے لیے گفٹ آیا ہے گولڈ کا اب یہ گولڈ گفٹ کہاں سے آیا ہے اس پر اٹھ رہے ہیں سوالات کیا اس طرح کے گفٹ ستارہ کو لینے چاہیے یہ بھی کرتا ہے میٹر پڑھ رہی تھی کہ وہ میسٹری باکس کے حوالے سے کافی فیمس ہیں کہ میسٹری باکس کسی اننون سبسکرائبر نے بھیجا اور اس میں بہت ساری چیزیں تھیں تو ایک ان کا بڑا یہاں پر کانٹوورشل چیزیں ہو گئی تھی اور کسی نے کہا تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں لوکے انڈر بھی آ سکتی ہیں خیر اگر میں ستارہ کی بات کرتی ہوں تو ستارہ سیٹ کے ان کو جو یہ گولڈ گفٹ بھیجا ہے آیت اور تیبہ کے لیے اچھا جو رنگ ہے نا اس کا جو شیپ ہے شیپ ہے وہ ریڈ آئی جیسا ہے اچھا یہاں پاکستان میں جو رنگز ہوتی ہیں وہ اس طرح ہوریزونٹل بھی اور ورٹیکل بھی نا اس شیپ میں ملتی تو ہیں باقی مجھے نہیں پتا کہ اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کیونکہ ڈیزائن ہے لیکن بہر کیف اللہ بہتر جانتا ہے بہت سارے لوگ اس کو question بھی کریں لیکن میں نے دیکھی ہے ایسی رنگز اور ورٹیکل شیپ میں بھی ہوتی ہے بڑوں کے لیے بھی ہوتی ہے depend کرتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے خیر جناب ستارہ سیٹ کیس پر ستارہ کا ایڈریس منشن ہے کھول کر دکھایا گفٹ کو ایک میں ائر رنگز تھی طیبہ کی اور ایک میں رنگ تھی آیت کے لیے اور ستارہ نے کہا کہ انسٹا پہ بہت بار میسیجز کیے گئے پھر ستارہ نے اپنا ایڈریس دیا تو اس طرح ستارہ کے نالج میں بھی بھیجنے والا جو بھی سینڈر ہے اس کی بھرپور ایک انفو تو ہے لیکن میں سوچتی ہوں وہ کون ہے ہو سکتا ہے کوئی کراچی سے ہو کیونکہ کراچی سے پہلے بھی ستارہ کو گولڈ مل چکا ہے میٹ اپ پر تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے یا پھر کوئی اور کہیں اور کسی اور جگہ سے سبسکرائبر ہو پاکستان میں جس نے یہ تمام تر چیزیں ستارہ کو بھیجی ہیں گفٹ کے طور پر لیکن میں یہی کہوں گی ستارہ کہ اوائٹ کریں اس طرح کی چیزیں لینا کیونکہ آگے چل کر مسئلے ہو سکتے ہیں آپ کو ریسیڈ بھی بھیجی ہے سینڈر نے تو میں ان کی نیت پر شبہ نہیں کر رہی خلوص سے بھیجی ہوگی لیکن پھر بھی جب آپ اتنے زیادہ کونٹوورشل ہوں آپ کے گرد اتنے زیادہ تانے بانے بنے جاتے ہیں تو میرا خیال ہے تھوڑا سا آپ کو پریکٹیکل ہو کر چیزوں کو سوچنا چاہیے اچھا اب گول جو ہے وہ کس کیرٹ کا ہے اٹھارہ کا ہے اکیس کا ہے بائیس کا ڈیپینڈز جو بھی ریسیٹ ہے اس میں وہ مینشن ہوگا کیونکہ چوبیس کیرٹ کا جو گول ہوتا ہے وہ تو بہت پیور ہوتا ہے لیکن لیکن جو گفت ہے اس کی مالیت نہیں دیکھی جاتی بھیجنے والے کا خلوص دیکھا جاتا ہے اور جس کسی نے بھی خلوص سے بھیجا تو اللہ کرے یہ خلوص دیر پر ہے ادروائز کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچ بھی پھوک پھوک کر پیتا ہے ابھی آپ دو ہزار ریال کے نرغے میں ایسا ہے کہ یہاں پر اس کے پیچھے طوفانے بدتمیزی بابا ہے بڑے آرام سے سب چیزیں کر کے ہر ایک کورنر ہو رہا ہے دیرے دیرے سلو بیک ہو رہا ہے بیک ہوتا چلا جا رہا ہے لیکن آپ کی ذات دوبارہ سے ہم لوگ کی زد میں ہیں کردار پر تو یہ والی بات کرنا چاہتی تھی ستارہ سیڈ کے جب وہ ملیشیا گئی تھی تو وہاں پر جو سبسکرائبرز ملے تھے جو بھی ستارہ کو لوگ ملے تھے جو ستارہ کے ویلوکس دیکھتے ہیں ان سے ستارہ کے جو ٹیوٹوریلز تھے یا پھر یہ کہہ رہے جو ستارہ نے گیٹ اپ ویلوکس کیے تھے وہ تمام تر چیزیں پستند آئی تھی تو ستارہ نے کہ ان فیوچر بھی وہ اسی طرح کے کچھ چیزیں پلان کر رہی ہیں بزنس کا بولا کہ جو بزنس ہے وہ بھی ایفیکٹ ہوا دس سے پندرہ دن میں چیزیں کرنی تھی لیکن سب کو پتا ہے کیا معاملات ہوئے اور ستارہ بولتے بولتے رک گئی کیونکہ ایفری ٹائم تو پھر ایک شاؤٹ آؤٹ ہی جائے گا اگر ایک ہی چیز کو ریپیٹ کرتی رہے گی تو خیر یہ والی چیز ستارہ کی ذات تک تھی آ جاتے ہیں ہم ڈی کے ویلوکس پر تو مسٹر ڈی جو ہیں اور پیش رفت ہوئی ہے ایک development ہوئی ہے وہ اپنی جگہ لیکن ڈی کا title کتنا عجیب تھا ستارہ کو لکھ دیا جھوٹی ہے اپنے بھائی کو لکھ دیا اس نے کیا بولا تو آپ اس کو بھی تو لکھ سکتے تھے نا کہ جو آپ کا بھائی ہے بھی اس نے بہت گھٹیا بات کی اور ستارہ ستارہ کے اگینسٹ ہو گیا یہ والی چیز میں نے فیل کی پھر ویڈیو جب اپنی بات تھی اپنے دکھڑے تھے اس کے ساتھ آپ نے آگے ریاکشن دیا تھا جو آپ کی کوئی لاہوری باجی ہے تو وہ جو ہیں بہت زیادہ پریشان پریشانی ان کے فیس جھلک رہی اور اور جو ان کی پرابلم ہیں جو وہ بیان کرتی آتی ہے لائف میں ہر انسان پرابلم سے جوج رہا ہے ہر انسان کی لائف میں کچھ نہ کچھ مشکلات ہیں اور ہر انسان جو یہاں پر کچھ تمیز کے دائرے میں رہتے وے بات کرتا ہے even اس کو بدتمیز جو ہے وہ ٹولہ بنا کرنا شروع کر دی خیر یہاں پر دی اس کے دل پر پڑی چوٹ اس نے کہا ان کی ٹرولنگ مت کرو تو میں سوچ رہی ہوں آپ نے کیا کانوں پردے ڈال لیے ہے آپ نے کہا آپ کا ورک پلیس ہے آپ کی کام کی جگہ ہے تو چیزیں جو ہیں آپ کے سامنے پساد جو کریئٹ کیا ایک لاکھ پچھتر ہزار کی کہانی آپ لائے اور جو رابیان ہے اس نے ایک لیڈی کو بلیک میلر کہہ دیا لڑائی جھگڑے آپ لوگوں کے تھے کیونکہ آپ کی ذات پر بھی سوال اٹھ رہے تھے تو ان ریٹرن آپ نے بھی جواب دیا جو آپ لگا آپ کو کرنا چاہیے تو مجھے لگتا ہے کہ جو کالز کے افیکٹ ہیں تین گھنٹے کی وہ سلولی سلولی آپ چاروں طرف پھیل رہے ہیں اور آپ نے بڑا ایک سوفٹ اپنا انداز دکھایا ہے آپ کو ساری جو پرابلم ہیں وہ نظر آنے لگی بٹ اٹھ درزن مین کہ سوشیوں میں ان کے رنگ میں بھنگ ڈالنا شروع کر دیں آپ اپنی لائف میں پریشان ہیں لیکن اگر سامنے والے کو اللہ نے خوش رکھا ہے تو اسے خوش رہنے دیں میں یہ چیز سوچتی ہوں اور جہاں تک ٹرولنگ کی بات تو بہت سارے لوگ ٹرول ہوتے ہیں اور بہت لوگوں کو ٹرول کیا جاتا ہے اور اس ٹائم اگر دی اپنی آنکھیں کھول کر دیکھے تو ٹرول تو ستارہ ہو رہی اور آپ نے ستارہ کے لیے ہی ایسے الفاظ لکھ دی مطلب بھئی ستارہ نے کہا تھا ستارہ قصور ہی اس کا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ والی چیز جو ہے آپ نے اپنی گرہ سے باندھ لی ہے خیر جناب اللہ ہم سب کے لئے آفیت والے معاملات فرمائے اللہ حافظ